دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کی طرف سے حق آتا ہے سچائی آتی ہے حقیقی طور پر متقی وہی لوگ ہیں جن کے سامنے سچائی آئے اور وہ اسے انکار نہ کریں اسے مان لیں ایک آدمی جب زدی ہوتا ہے تو اس کے سامنے حق آتا ہے فردی نہیں مانتا ہے ایک طائب کی آنا اس کے اندر ہوتی ہے کہ میں نے بول دیا جو بول دیا وہی بولا اب اس کے علاوہ نہیں مانوں گا میں چاہے وہ کوئی عالم ہو چاہے کوئی شخص ہو کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سماج میں اپنی بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو ٹھکرا دیتا ہے نہیں مانتا ہے یا کوئی عالم صاحب ہیں انہوں نے فتوہ دیا اب کوئی فتوہ دے دیا ہو سکتا ہے جو ہے فتوہ دلیل کے دلیل کروشنی میں غلط ہو کوئی آدمی آکے بتایا ہے دیکھئے آپ کا یہ فتوہ غلط ہے اب اس جگہ شرافت کیا ہے کہ ایک آدمی دلیل کو مان لے سچائی کو مان لے اور وہ اپنا جو غلط بعد اس نے بتایا ہے اس کو چھوڑ دیں الحمدللہ رب العالمین وَلَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونِ معزز والمائے کرام عزیز ساتھیوں اور اسلامی خواتین آج کے اس مختصر درس میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ ہے حق بات کے قبول کرنے میں ایک انسان کی زندگی میں کیا کیا رکاوٹیں آتی ہیں وہ کیا صفات ہیں جو انسان کے اندر اگر پائی جاتی ہیں تو آدمی حق بات کے قبول کرنے سے رک جاتا ہے وہ کیا غلط اصول ہیں کہ اگر انسان کے پاس وہ ہو تو ایک انسان کی زندگی میں اگر حق آئے تو وہ نہیں مانتا ہے اس تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھیں گے دیکھئے دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کی طرف سے حق آتا ہے سچائی آتی ہے وہ بلا چونچرا بلا لڑائی جھگڑا اور بلا ہی کسی بحث کے اس حق کو مان لیتے ہیں ایسے لوگ جو حق کو بلا لڑائی جھگڑے مان لیتے ہیں ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں محبوب ترین لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں متقی لوگ ہیں جو میں نے شروع میں آیت پڑی سورہ زمر کی اللہ فرماتا ہے والذی جاہا بصدقی وصدق بھی اور وہ جو سچائی لانے والا ہے سچائی پیش کرنے والا ہے سچائی بتانے والا اور دوسرے وہ جو اسے قبول کرنے والا ہے اس کو مان لینے والا ہے وصدق بھی تو ایک سچائی پیش کرنے والا ایک حق بتانے والا اور دوسرے اسے ماننے والا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اولائکہم المتقون یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی تقوی والے ہیں حقیقی طور پر متقی وہی لوگ ہیں جن کے سامنے سچائی آئے اور وہ اسے انکار نہ کریں اسے مان لیں ایسے لوگ کردار کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک متقی قرار پاتے ہیں دوسرے دنیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ ان کے سامنے سچائی آتی ہے حق بات ایک دم بالکل کھل کے آ جاتا ہے ساری دلیلیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں اس کے باوجود کسی نہ کسی وجہ سے اس کا انکار کر دیتے ہیں نہیں مانتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایسے لوگ آخرت کے اعتبار سے جہنم میں جانے والے ہیں اللہ فرماتا ہے وَمَا يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى اور جو رسول کی مخالفت کرے حق واضح ہو جانے کے بعد بھی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی سچائی اس کے سامنے کھل کے آگئی اس کے باوجود بھی وہ رسول کی مخالفت کرے رسول کہیں کچھ اور وہ کرے کچھ وَيَتْتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ مؤمنین اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے یعنی صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے دو کام جو کرے اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وہ جہاں جانا چاہتا ہے ہم اس کو وہاں جانے دیں گے جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے یعنی دنیا میں گمراہی اس کے لئے آسان ہو جاتی ہے ایسے آدمی سے اللہ تعالی حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز چھین لیتا ہے اللہ تعالی وہ صلاحیت وہ بصیرت جو ہوتی ہے اللہ اس کو چھین لیتا ہے جو آدمی جان بوجھ کر کے حق بات کی مخالفت کرتا ہے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور صحابہ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر کے اللہ تعالی دنیا میں سزا یہ دیتا ہے کہ وہ آدمی سے اللہ تعالی بصیرت سمجھ بوجھ حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت اللہ چھین لیتا ہے وہ نسلحی جہنم اور ہم اس کو جہنم میں قیامت کے دن پھینک دیں گے وہ ساعت مسیرہ اور بہت برا ٹھکانہ ہے یہ دو آیتوں میں دو قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے ایک وہ لوگ ہیں جو حق آنے کے بعد اسے مانتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ متقی لوگ ہیں یہ اور دوسرے وہ لوگ جو حق آنے کے بعد سچائی آنے کے بعد ہدایت آنے کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے اس کا انکار کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے یہ جہنمی لوگ ہیں دنیا میں ایک آدمی کے سامنے حق کئی صورت میں آ سکتا ہے ہم سب کے سامنے کبھی نہ کبھی اس کا امتحان ہو سکتا ہے کہ ہم حق کا انکار کرنے والے ہیں یا اقرار کرنے والے ہیں کہیں ہماری زندگی میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کوئی حق آئے اور ہم اس کا انکار کرنے حق کئی صورت میں انسان کے سامنے آتا ہے ایک تو یہ کہ کسی آدمی کے سامنے اسلام کی صورت میں حق آئے اب اس کا امتحان ہے کہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے ایک تو یہ کہ ایک آدمی اسلام میں موجود ہے اسلام میں ہے مسلمان ہے لیکن اس کا کوئی عمل کسی غلط یا جھوٹی یا ضعیف حدیث پر اس کا عمل تھا اب اس کے سامنے ایک سچی دلیل صحی دلیل صحی حدیث اس کے سامنے آتی ہے اب اس کا امتحان ہے کہ وہ اس حق کو مانتا ہے کی نہیں مانتا ہے یا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی صحی حدیث کی روشنی میں غلط سمجھاتا غلط منحج پر چل رہا تھا غلط فہم کی وجہ سے اس نے راستہ غلط اپنا لیا تھا اب غلط منحج پر چل رہا تھا آج اس کے سامنے صحیح منحج آیا اب اس کا امتحان ہے کہ وہ مانتا ہے کی نہیں مانتا ایک آدمی کے سامنے حق کئی صورت میں آ سکتا ہے یا تو اسلام کی صورت میں آئے یا تو صحیح دلیل صحیح حدیث کی روشنی میں حق آئے اور یا تو صحیح منحج کی روشنی میں حق آئے تو ہر صورت میں ایک آدمی کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ سچائی مانتا ہے کی نہیں مانتا حق بات کو قبول کرتا ہے یا اسے رد کرتا ہے قبول کیا اس کا فائدہ ہے اللہ کی نگاہ میں وہ بندہ محبوب بندہ بنتا ہے اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بندہ بنتا ہے جو آدمی حق کو تسلیم کر لیتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے آئے بھی یہ حق کو کوئی آدمی قبول کرے آئیے ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں آج کے اس درس میں کہ وہ کیا ایک انسان کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں جو ایک آدمی کے سامنے حق آنے کے بعد بھی وہ نہیں مانتا ہے بہت ساری رکاوٹیں ہو سکتی ہیں کچھ رکاوٹیں ایسی ہیں جو بہت اہم ہیں کہ ایک انسان کی زندگی میں یا ایک انسان کے اندر وہ پائی جاتی ہیں اگر وہ بری صفات کچھ بری qualities ہیں کہ اگر آدمی کے اندر وہ ہیں تو ایسا آدمی ہو سکتا ہے کہ حق آنے کے بعد بھی وہ نہ مانے تو انشاءاللہ ہم آج کے درس میں وہ اہم اہم کچھ باتیں دیکھیں گے اور اس لیے دیکھیں گے کہیں ہمارے اندر وہ تو نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں وہ بری quality تو نہیں ہے وہ بری صفات ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی ہیں کہ ہمارے سامنے حق آئے اور ہم انکار کر دیں تو یہ جو ہے اس لیے ہم دیکھیں گے پہلی چیز جو ایک انسان کی زندگی میں حق بات کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے جہالت انسان کی حق بات کو نہیں جاننا ایک آدمی سماج میں جب کوئی عمل کرتے چلا آتا ہے سالوں سے یا جب سے اس نے ہوش سبھالا بالک ہوا اپنے سماج میں اپنے گھر میں ایک چیز دیکھتا چلا آیا ایک عمل دیکھتا چلا آیا اب اس سماج میں جو اس نے کبھی دیکھا نہیں اس کے سامنے کوئی حق پیش کرے کوئی ایسا عمل پیش کرے جو اس نے کبھی دیکھا نہیں جو اس نے کبھی سنا نہیں جو اس نے کبھی پڑھا نہیں اب وہ آدمی جو حق سے جاہل ہوتا ہے حق سے حق کو نہیں جانتا ہے ایسا آدمی جب اس کے سامنے حق آتا ہے تو بہت جلدی وہ انکار کر دیتا ہے کیوں انکار کرتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا نہیں ہے جہالت کی بنیاد پر ایک آدمی سچائی کا حق کا انکار کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک آدمی اگر کوئی چیز نہیں جانتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز ہے ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہم کو نہ معلوم ہو اللہ فرماتا ہے قرآن میں بَلْقَدَّبُ بِمَا لَمْ يُحِيطُ بِعِلْمِهِ پچھلے قوموں کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا سورہ یونس میں بَلْقَدَّبُ بِمَا لَمْ يُحِيطُ بِعِلْمِهِ کہ ان لوگوں نے جھٹلا دیا نبی کی دعوت آئی نبی کی بات آئی نبی نے دعوت کو پیش کیا حق پیش کیا انہوں نے جھٹلا دیا جس چیز کا ان کا علم جس چیز کو احاطہ نہیں کر سکا یا جو ان کے علم میں نہیں تھا اس چیز کا انہوں نے انکار کر دیا نہیں بانا انہوں نے آج بھی آپ دیکھیں کسی کے سامنے آپ کوئی بات پیش کریں اور وہ پہلے سے نہیں جانتا ہے کبھی سنا نہیں اس نے کبھی پڑھا نہیں اس نے یا اپنے ماحول میں کبھی دیکھا نہیں تھا اس نے اب اس کے سامنے آپ ایک عمل پیش کرو یا کوئی حدیث پیش کرو اب چونکہ وہ نہیں جانتا اس لئے کیا کر دیتا ہے اس کا انکار کر دیتا ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم کو آپ دیکھئے آپ نے مکہ میں جب دعوت شروع کی اور آپ نے شرک کے خلاف دعوت دی وہ کعبہ جس میں تین سو ساٹھ بطھ تھے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا توعید کا پہلا گھر جب اللہ کے نبی علیہ وسلم نے توحید کی دعوت شروع کی اور ان بطوں کے خلاف آپ نے دعوت دی تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے اس نشن کو یا جو دعوت آپ کی تھی اس کو انہوں نے انکار کر دیا اور کیا کہا اجعلالعالیہتا الہاہ واہدہ انہذا لشیعون اجاب یہ تو عجیب بات بول رہا ہے سارے معبودوں کو چھوڑ دو بس ایک معبود پکڑ لو ایسا کیسا ہو سکتا ہے چونکہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہی جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے چونکہ صدیاں گزر گئی تھی زمانہ گزر گیا تھا اور حق پر ایک طرح سے پردہ پڑ چکا تھا ایسے سماج میں جب سچائی پر پردہ پڑ جاتا ہے حق چھپا رہتا ہے اب بعد میں کوئی شخص آ کر کے کچھ بتاتا ہے تو لوگوں کو نیاں دیکھتا ہے اور یہ بولتے ہیں نیاں نیاں کا آنسلہ ہے حالانکہ وہ بات نہیں نہیں ہے وہ بات بہت پرانی ہے صحیح بات ہے لیکن چونکہ اس کو علم نہیں ہے تو یہ لاعلمی میں اس کا انکار کر دیتا ہے تو یہ حالت بہت سمجھئے کہ ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے لوگوں کے حق بات کے قبول نہ یعنی قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے یہ پہلی وجہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور جب ہوں پر بہت ساری باتیں ذکر کیا اس تعلق سے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو انکار ہی نہیں بلکہ حق بات بتانے والے سے لڑنے والے بن جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے حجت کرتے ہیں بحث کرتے ہیں تو یہ جو ہے ایسا ہوتا ہے پہلی وجہ ہے حق بات کے قبول کرنے میں رکاوٹ جو بنتی ہے جہالت دوسری وجہ ہے جو ایک انسان کی زندگی میں اگر ہے ایک بڑی صفت ہے جو حق بات کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے اور وہ تعصب ہے تعصب اور حسد ایک آدمی کے اندر اگر اپنے گروپ کے بارے میں اپنی جماعت کے بارے میں اپنے اپنی قوم کے بارے میں یا اپنے نسل کے بارے میں اپنی خاندان کے بارے میں اگر اس کو تعصب پیدا ہو جائے تو ایسا آدمی تعصب ایک بری صفت ہے جو حق بات کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے ایک آدمی جب یہ فرق کرنے لگے کہ جو میرا آدمی بولے گا وہ ہم مانیں گے تمہارا آدمی بولے گا وہ نہیں مانیں گے تو اپنے اور پرائے کا فرق اس کو تعصب کہا جاتا ہے اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے حق حق ہے سچائی سچائی ہے چاہے بولنے والا کوئی بھی ہو لیکن تعصب جب آدمی کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ آدمی حق بات کو نہیں مانتا ہے یا بہت مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے حق بات کو قبول کرنے میں تعصب ایک گندی چیز ہے ایک گندی صفت ہے جو کسی کے اندر نہیں ہونا چاہیے اور اس کے سامنے جب بھی حق آئے تو اس کو مان لے یہ نہ دیکھے بولنے والا کون ہے تو تعصب بھی یہ روک دیتی ہے حق بات کے قبول کرنے میں کتنے لوگ آپ ان کے سامنے آپ سچائی پیش کریں حق بات بتائیں دلیل دیں قرآن اور حدیث کی لیکن وہ اس لیے نہیں مانتے ہیں کیونکہ آپ ان کی جماعت کے نہیں ہیں آپ ان کے گروپ کے نہیں ہیں آپ ان کے جو ہے جو ان کی جماعت ہے جو ان کا گروپ ہے آپ اس میں نہیں آتے ہیں تو آدمی نہیں مانتا ہے اس لیے کہ وہ تعصب اس کے اندر ہے تعصب نہیں ہونا چاہیے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دعوت کی روایت ہے کہ جو شخص ناحق میں اپنی قوم کا سپورٹ کرتا ہے وہ جانتا ہے غلط ہے لیکن اس لیے سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ میری جماعت کے لوگ ہیں یا میرے گروپ میرا خاندار ناحق میں اپنی قوم کا سپورٹ کرتا ہے اس آدمی کی مثال ایسے ہے جیسے اونٹ کھائی میں گر رہا ہے اور یہ اس کی دم پکڑ کے کھیچ رہا ہے اتنا بڑا اونٹ کھائی میں گر رہا ہے لٹکا ہو اور ایک آدمی اس کی دم پکڑ کے کھیچ رہا ہو بچا بائے گا اس کو نہیں بچا بائے گا تو جہاں اونٹ جائے گا وہاں پکڑنے والا بھی جائے گا تو غلط میں یا ناحق میں اپنی قوم کا سپورٹ کرنے والا بھی انجام کے اعتبار سے کہاں جائے گا کھائی میں جائے گا تو یہ تعصب انسان کو حق بات سے قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہی ہے یہی یہود کے اندر بھی تھی یہود کے اندر بھی تعصب تھا ان کے سامنے سچائی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات پیش کیا ان کے لئے ان کے سامنے پیش کیا انہوں نے اپنی کتاروں میں پڑھا بھی تھا ایک نبی آنے والے سب ان کو معلوم تھا نبی کو پہچانتے بھی تھے وہ وہ لوگ نبی کو ایسا ہی پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے پہچاننے کے باوجود نہیں مانا کیوں نہیں مانا تعصب تھا ان کے اندر حسد تھا ان کے اندر اور اللہ نے ان کے حسد کو کئی جگہوں پر ذکر کیا قرآن میں تو یہ تعصب تھا جو ان کو روک دیا نبی کو پہچاننے کے بعد بھی حق پہچاننے کے بعد بھی انہوں نے انکار کر دیا نہیں مانا تو تعصب انسان کو حق بعد سے روکتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے سامنے جب بھی حق آئے بولنے والا کوئی بھی ہو ایک بچہ بھی بول رہا ہے اگر وہ حق بول رہا ہے اس کے پاس دلیل ہے قرآن کی اور حدیث کی ہم کو اسے ماننا چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کس کا ہے کدھر کا ہے چھوٹا بچہ ہے کس جماعت کا کچھ نہیں حق حق ہے بولنے والا کوئی بھی ہو تو تعصب بھی یہ انسان کو روک دیتا ہے اس لیے جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر ایسے ہی ایک تسری چیز ہے جو ایک بری صفت ہے اور وہ زد ہے زد بھی انسان کو حق بعد کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے کہ ایک آدمی پہلے سے تیہ کر لے مجھ کو ماننا ہی نہیں ہے ابھی کیا ہے ایک آدمی تیہ کر لے مجھ کو ماننا ہی نہیں ہے اب آپ اس کو کتنا بتاؤ دلیلیں دے دو وہ نہیں مانے گا اس لیے نہیں مانے گا کیونکہ پہلے ستے کر کے بیٹا مجھ کو ماننا ہی نہیں ہے اس کو زد بولتے ہیں تو بہت سارے لوگ زدی ہوتے ہیں جن کو ہم بولتے ہیں زدی آدمی ہے زد کر لیاں تو نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں ذکر کیا اے نبی اگر آپ ان کے سامنے ساری نشانیاں پیش کر دیں ساری دلیلیں ان کو دے دیں پھر بھی یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے جو قبلہ اللہ نے چینج کیا اللہ نے کہا کہ آپ ان کے سامنے ساری دلیلیں پیش کریں لیکن پھر بھی یہ نہیں مانیں گے کیوں ان کے اندر زد تھا زد کی وجہ سے ہم کو ماننا ہی نہیں ہے ایک آدمی جب زدی ہوتا ہے تو اس کے سامنے حق آتا ہے پھر بھی نہیں مانتا ہے ایک طائب کی انہ اس کے اندر ہوتی ہے کہ میں نے بول دیا جو بول دیا وہ ہی بولا اب اس کے علاوہ نہیں مانوں گا میں تو یہ جو ہے زد بھی انسان کو روک دیتی ہے حق بات کے قبول کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اب غدر رجال الاللہ العلد بالخصیم آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ سب سے زیادہ مبغوظ بندہ کون ہے جو زدی سخت جھگڑا لو زدی آدمی ہو اور زد کی وجہ سے وہ جھگڑے پر آ جاتا ہو تو یہ جو ہے ایسی صفت آدمی کے اندر نہیں ہونی چاہیے اور یہ حق بات کے قبول کرنے میں رکاوٹ ایسی ہی چوتھی وجہ جو ایک انسان کو حق بات کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ تکبر ہے تکبر بڑائی ایک آدمی اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے یا بڑائی ثابت کرنے کے لیے سماج میں حق بات کا انکار کر دے تکبر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر اب اس کو بہت سے لوگ جانتے ہیں کئی لوگ اس کو سلام کرنے والے ہیں کئی لوگ اس کو جاننے والے ہیں اب اس کا ایک عمل ہے جو لوگوں کو بتا چکا ہے وہ یا وہ عمل خود کرتا ہے اب اس کے سامنے ایک حق بات آتا ایک حق اس کے سامنے آتا ہے ایک سچی بات آتی ہے کوئی صحیح دلیل اس کے سامنے آتی ہے اب وہ دیکھتا ہے کہ اگر میں اس بات کو مان لیا حق تو ہے لیکن مان لیا تو سماج میں میرا مقام گر جائے گا سماج میں میری بڑائی کم ہو جائے گی سماج کے لوگ بولیں گے ابھی تک تم نے کیوں نہیں بتایا یا ابھی تک تم کہا تھے ایسا ایک آدمی دیکھتا ہے کہ اگر میں نے حق کو مانا تو حق اگر میں نے مان لیا تو سماج میں میرا مقام کم ہو جائے گا چاہے وہ کوئی عالم ہو چاہے کوئی شخص ہو کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سماج میں اپنی بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے آئی ہوئے حق کو ٹھکرا دیتا ہے نہیں مانتا ہے کوئی آدمی ہے یا کوئی عالم صاحب ہے انہوں نے فتوہ دیا اب کوئی فتوہ دے دیا ہو سکتا ہے جو ہے فتوہ دلیل کے دلیل کروشنی میں غلط ہو کوئی آدمی آکے بتایا دیکھیں آپ کا یہ فتوہ غلط ہے اب اس جگہ شرافت کیا ہے کہ ایک آدمی دلیل کو مان لے سچائی کو مان لے اور وہ اپنا جو غلط بعد اس نے بتایا ہے اس کو چھوڑ دیں لیکن ایک آدمی دیکھتا اگر میں اب مان لیا جو فتوہ میں نے دیا ہے یا جو بات بتائی ہے اگر میں اب اس کو مان لیا تو کیا ہوگا سماج میں میرا مقام گر جائے گا بھٹ جائے گا تکبر میں ایک آدمی حق بات کا انکار کر دیتا ہے اور آدمی اللہ کی نگاہ میں ظلیل بن جاتا ہے اللہ کی نگاہ میں ایک آدمی اوچھا مقام تری پاسکتا ہے جب وہ حق بات کو قبول کرے صحیح مسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے لئے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے اللہ اس کو بلندی دیتا ہے یہ اللہ کا قانون یہ اللہ کا قائدہ ہے کہ ایک آدمی کے سامنے حق آئے سچائی آئے اور وہ اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہوئے اس بات کو تسلیم کر لے قبول کر لے ایسے بندے کو اللہ تعالی سماج میں اونچھا مقام دیتا ہے لیکن اگر انکار کیا تو اللہ تعالی اس کو زلیل کرتا ہے چاہے وہ سماج میں وقتی طور پر کتنا بڑا مقام اس کے پاس ہو اللہ تعالی نے ابلیس کو زلیل کیا ابلیس نے بھی تکبر میں آ کر کے حق بات کا انکار کیا اللہ نے اس سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا ما منعکا اللہ تسجدہ از امرتب تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میرا حکم تھا میں نے حکم دیا تھا سجدہ کیوں نہیں کیا اس نے کہا انا خیر من میں اس سے بہتر ہوں میں بڑا میں اس سے بہتر ہوں افضل ہوں اور تو نے مجھ کو آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا تو یہ ابلیس نے تکبر میں آ کر کے اللہ کے حق کو انکار کر دیا اور کیا ہوا ہمیشہ کے لئے زلیل ہو گیا ہمیشہ کی جہنم اس کا مقدر بنی تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کو سزا ملی تو تکبر میں ایک آدمی حق بات کا انکار کرتا ہے اور شرافت انسان کی اس میں ہوتی ہے کہ اس کے پاس حق آئے تو اپنی ساری انا سارا تکبر ساری بڑائی پھینک دیں اور سچائی کو تسلیم کر لیں حق بات کو مان لیں تو یہ تکبر بھی انسان کے لئے حق بات کے قبول کرنے میں رکاوٹ ایسے ہی نمبر پانچ ایک پانچویں چیز ہے جو حق بات کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے کہ ایک آدمی اپنی طرف سے غلط پیمانے بنا لے غلط اصول تے کر لے اور اس غلط پیمانے کو دلیل بنا لے اور اسی غلط پیمانے کی وجہ سے حق اور باطل کو پرکنے لگے حق اور باطل کو چیک کرنے لگے جیسے مثال کے طور پہ مجارٹی اور مائنارٹی قلت اور کسرت ایک آدمی یہ پیمانہ بنا لے کہ جو زیادہ جو لوگ کریں وہ صحیح ہوتا ہے کم جو لوگ کریں وہ غلط ہوتا ہے اب یہ کیا ہے اس کا پیمانہ غلط ہے اس نے ایک غلط اصول تے کیا کہ زیادہ جو لوگ کریں وہ صحیح ہوتا ہے کم لوگ کریں وہ غلط ہوتا ہے کہ پیمانہ کس نے بتایا کیا اللہ نے بتایا کیا رسول نے بتایا تو اس نے خود بنایا ہے خود تیہ کیا ہے اور اس کی روشنی میں وہ اپنے اس بنائے یہ پیمانے کو دلیل بنا لیا ہے تو وہ پیمانہ جو غلط ہے اس کو دلیل بنا کر کے جب وہ حق بات کو چیک کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ حق کو انکار کر دیتا ہے دیکھئے صحیح باتل کا پیمانہ کم اور زیادہ نہیں میجارٹی اور میناٹی قلت اور کسرت یہ حق اور باطل کا پیمانہ نہیں ہے بلکہ دلیل ہے اللہ اور رسول کی طرف سے آئی ہوئی دلیل یہ ہمیشہ سب سے بھاری ہوتی ہے چاہے اس کے خلاف عمل کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو لیکن صحیح کیا ہوتا ہے جو دلیل ہے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا قل لا يستویل خبیث وطیب وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَسْرَةُ الْخَبِيثِ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو بتا دو آپ کہو کہ خبیث ناپاک گندی چیز اور طیب پاک امدہ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے گندہ اور پاک برابر کبھی نہیں ہو سکتے جو گلت ہے وہ گلت ہیں اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَسْرَةُ الْخَبِيثِ اگرچہ قصرت الخبیث یعنی گندی چیزوں کی قصرت اگر آپ کو تاجم میں ڈال دے یعنی ایک انسان کے ذہن کو متاثر کر رہی ہے کہ اتنے سارے لوگ ہیں گلت کو دیکھ کر کے ایک آدمی کا ذہن یہ بن رہا ہے اتنا گلت کیسے ہو سکتا ہے اتنی مجورٹی گلت کیسے ہو سکتی ہے اگرچہ ناپاک کی قصرت آپ کو متاثر کرے آپ کو تاجم میں ڈال دے تب بھی وہ براب وہ حق کا مقابلہ یا عمدہ چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے میرے بھائیو یہ بہت اہم چیز ہے کہ کبھی بھی اگر کوئی آدمی قلت اور قصرت کو اپنا پیوانہ بناتا ہے تو وہ آدمی حق بعد کو قبول نہیں کرے گا یہ ایک وجہ بنتی ہے لوگوں کے حق بعد کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے کیا قلت اور قصرت اس لئے صفیان السعودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لکو سبیل الحق حق راستے پہ چلتا جا حق کے راستے پہ چلتا رہے چاہے تجھ کو حق راستے پر چلنے چلنے والوں کی قلت ہو اس سے گھبرہ مت اس سے ڈیر مت تو حق راستے پر چلنے والوں کی کمی قلت دیکھ کے گھبرہ مت ڈیر مت یہ راستہ ہے حق ہے چلنے والے بہت تھوڑے ہیں ان تھوڑے لوگوں کو دیکھ کے ڈیر مت حق راستے پر چلتا رہے چاہے تھوڑے ہی ہو اس لیے جو ہے یہ ایک چیز ہے جو رکاوٹ بنتی ہے کہ ایک آدمی کے زندگی میں یہ پیمانہ بہت سارے لوگ یہ ایسا پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کم اور زادے کا پیمانہ اتنے سارے لوگ غلط ہو سکتے ہیں کیا ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوگا اللہ فرماتا اکثریت جو ہے وہ گمان کی اتباع کرتی ہے وہ گمان پر ٹکی ہوتی ہے شاید ان کے پاس کچھ ہوگا شاید شاید ہے نہیں معلوم شاید ہوگا ان کے پاس تو یہ جو ہے اکثریت گمان کی اتباع کرتی ہے تو یہ جو ہے ایک رکاوٹ بنتی ہے یہ قلت اور کسرت ایسے ہی ایک اور چیز ہے جو ایک انسان کی زندگی میں حق بات کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے باپ دادا کی اندھی تقلید کچھ لوگ جو ہے ان کے سامنے حق بات آتی ہے سچائی آتی ہے قرآن کی کوئی آیت آتی ہے حدیث آتی ہے دلیل ان کے سامنے آتی لیکن چونکہ وہ باپ دادا کی اندھی تقلید میں اتنی زیادہ وہ مگن ہوتے ہیں کہ وہ آنکھ بند کر کے آنکھ بند کر کے باپ دادا کا وہ رسم و رواج وہ طریقہ چاہے کتنا ہی غلط ہو چاہے وہ قرآن و حدیثے کتنا ہی خلاف ہو لیکن وہ آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلنے والے بنتے ہیں اس کی وجہ سے بھی کیا کرتے ہیں وہ حق بات کا انکار کر دیتے ہیں اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس بات کی طرف آؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور آؤ رسول کی طرف رسول کی بات کی طرف آؤ تو کیا کہتے تھے قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا ہمارے لئے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے تو باپ دادا کی اندھی تقلید اور اتنا زیادہ اس میں دیوانہ ہو جانا کہ ایک آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتباع کرنے کے لئے کس کو بھیجا ہے کون تھی شخصیت کو دیا ہے محمد الرسول اللہ سلم اتباع کرنے والی شخصیت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ ہے باپ دادا کی اتباع کرنے کے لئے اللہ نے حکم نہیں دیا ہے اگر باپ دادا کی بات غلط ہے تو وہ غلط ہے ان کی بات نہیں مانی جائے گی اس لئے اللہ نے کہا اولو کانو آباؤہم لا یعلمون اشین ولاہم یحتدون کہ ان کے باپ دادا جاہل تھے اور ہدایت پر بھی نہیں تھے ان کے پاس علم نہیں تھا یہ جان لینے کے بعد بھی کیا ایک آدمی باپ دادا کی بات مانے گا اگر اس کو پتا چل جائے کہ میرے باپ دادا کے پاس علم نہیں تھا وہ ہدایت کے راستے پر نہیں تھے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے چھوڑ دے اس کو لیکن کبھی کبھی آدمی اندھی تقلید میں دیوانہ ہو جاتا ہے اور اس کو مانتا ہے ایسے آخری بات اس میں جو رکاوٹ بنتی ہے ایک آدمی کے حق بات کے قبول کرنے میں کہ ایک آدمی سماج میں کبھی کسی بڑے کی تعظیم یا عظمت اس کے دل میں اتنی چھا جاتی ہے بڑے علماء یا بڑے لیڈر سردار کی ان کی عظمت ان کی تعظیم اتنا زیادہ اس کے ذہن پر چھا جاتی ہے اور وہ تعظیم کی وجہ سے ان کی باتوں کو مانتا ہے اور عظمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ دلیل کی عظمت گھڑ جاتی ہے اور وہ ان کی اتبا میں یا ان کی تعظیم میں ان کی بات مانتا ہے بڑے علماء آپ کہیں یا بڑے لیڈر اور سردار کہیں کہ جن کی اتبا میں ایک آدمی جو ہے دلیل کی اتبا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں ایسے لوگوں کی اتبا کر کے رسول کی اتبا چھوڑاتا قیامت کے دن افسوس کریں گے حسرت کریں گے یا لَيْتَنَا أَتَعَنَا اللَّهُ وَاتَعَنَا الرَّسُولَ اے کاش ہم دنیا میں اللہ کی اتاعت کر لیے ہوتے رسول کی اتاعت کر لیے ہوتے اور اللہ کی قیامت کے دن کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا أَتَعَنَا سَعْدَتَنَا وَكُبْرَعَنَا اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی مانی اور ہم نے اپنے لیڈروں کی مانی اپنے ولما کی مانی اپنے لیڈروں کی مانی انہوں نے ہم کو بھٹکا دیا صحیح راستے سے اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے اور ان پہ لانت بھیج تو یہ قیامت کے دن افسوس کریں گے لیکن وہاں افسوس کرنا ان کے عذاب میں کبھی نہیں کرے گا تو کبھی کبھی سماج میں آدمی حق بات کو انکار کر دیتا ہے صرف اور صرف کہ وہ سماج میں کسی کی بات مانتا ہے اس کی تازین کی وجہ اتنا عظمت ہوتی ہے اس کی چاہے وہ کوئی بڑے عالم ہو کوئی پیل صاحب ہو کوئی بھی ہو کہ ان کی بات کے آگے اور رسول کی بات چھوڑ دیتا ہے یہ تازین شخصیت کی تازین اس کے نزدیک دلیل سے زیادہ بڑھ جاتی ہے حالانکہ دلیل کی تازین دلیل کی عظمت ہمیشہ شخصیت سے بھاری ہونا چاہیے یہ جو ہے یہ بھی ایک رکاوٹ بنتی ہے لوگوں کے حق بات کے قبول کرنے میں جس کی وجہ سے ایک آدمی نہیں مانتا ہے یہ چند باتیں تھیں جو میں نے ذکر کیا کہ ایک آدمی کی زندگی میں کیا کیا رکاوٹ بنتی ہیں نمبر ایک آدمی جہالت جہالت میں حق بات کو انکار کرتا ہے نمبر دو تعصب اور حسد میں نمبر تین زد میں نمبر چار تکبر ہے اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے نمبر پانچ اپنی طرف سے کوئی غلط پیمانہ بنا لیتا ہے جیسے قلت اور کسرت کم اور زیادہ مجارٹی مینارٹی یہ پیمانہ بنا کر کے حق بات کا انکار کر دیتا ہے ایسے ہی ایک بات ہے باپ دادا کی اندھی تقلید اور نمبر ساتھ جو ہے سماج میں برے علماء یا برے لیڈر جن کی تعظیم کی وجہ سے آدمی حق بات کا انکار کر دیتا ہے تو یہ جو ہے کچھ باتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حق بات بولنے اور حق پر عمل کرنے اور سچائی کو قبول کرنے کی توفیق دے سبحانہ کاللہ وآبی حمد اشتر اللہ علیہ وآلہ وسلم رہم یا گیا بک Peter رہم یا گیا